بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں پہلے تو ہم سب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید الازہ مبارک ہو اور ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو ایسی ہزاروں عیدیں خوشیوں کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے آمین اس کے بعد میرے بھائی اور بہنوں آج کے دن کوشش کیجئے گا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست نراز ہے تو اسے گوشت بیج کر یا ایک میسج عید مبارک کا کر کے صلح میں پہل کیجئے گا کیونکہ جو بندہ صلح میں پہل کرتا ہے میرا رب اس سے بڑا راضی ہوتا ہے اور اس بندے کی دعائیں بھی بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں تو یہ ایک کام عید کے دن ضرور کیجئے گا اللہ کی رضا کے لیے دوسرا کام میرے بھائی اور بہنوں آج کے دن آپ ایک وظیفہ بھی کریں کرنا آپ نے ایسے ہے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکرا لے لیں کوئی بھی گوشت ہو اس ٹکڑے پر آپ نے آرام سکون کے ساتھ صرف پانچ منٹ لگیں گے یا شہیدو یا شہیدو اس لفظ کو تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کہیں مچھلیاں ہو طلاب ہو کہیں کوئی نہر ہو دریاء ہو وہاں ڈال دیں اگر وہ قریب موجود نہیں تو کسی ایسی جگہ پر اس گوشت کے ٹکڑے کو ڈال دیں جہاں سے پرندے یا کوئی اور جانور اس گوشت کے ٹکڑے کو کھا لیں گوشت کا ٹکڑا چھوٹا بھی لے سکتے ہیں بڑا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن لازمی یہ ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا قربانی کا گوشت ہو بس یہ پڑھنے کے بعد آپ ڈال دیں بس اتنا سا یہ وظیفہ ہے ہوگا کیا کہ میرا رب آنے والے سال میں آپ کو حادثات سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے دکھوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا اور اس وظیفے کو کرنے والے کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی برکت اتا فرماتے ہیں تو ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ صدقہ ہے بے زبان جانوروں کے نام اور اوپر اللہ کا نام پڑھا ہوتا ہے علماء اکرام کہتے ہیں اس وظیفے کو کرنے والے کو بڑی برکتیں آنے والے سال میں نصیب ہوتی ہیں یاد اکھیے گا صدقہ بڑی بڑی بلاؤں پرشانیوں اور بیماریوں کا علاج ہے کوشش کیا کریں روزانہ جانوروں کو کچھ نہ کچھ چیز ڈالا کریں اور اللہ کے بندوں پر بھی صدقہ کیا کریں بڑی بڑی بلائیں میرے رب آپ سے دور کر دے گا یاد رکھئے گا آخر میں دعا ہے رب العالمین سے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمینٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے رب کعبہ آج کے مبارک دن کے صدقے ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین